بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے ایتو صحابات السلام نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق مطلب پیش کرنی ہے اللہ اللہ میرے نبی دہو سلام اللہ اللہ میرے نبی دہو سلام گالیاں سن کے بھی سنمس کرندہ گیا اللہ اللہ میرے نبی دہو سلام سلام گالیاں سن کے بھی سنمس کرندہ گیا او دی اخلاق تو او دی اخلاق تو جاوہ پربان میں او دی اخلاق تو جاوہ پربان میں دشمن تلے چادران بے چندہ گیا ایسا میرا نبی پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینا پھر قرآن کی کندہ ہے میں ہر جگہ ہر گلی ہر شہر دے اندر پڑھنا ہوں وَمَا اَرْسَلَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَلَوِينَ او دی اخلاق تو او دی اخلاق تو جاوہ پربان میں دشمنہ تلے چادران بے چھوڑا گیا اللہ اللہ میرے نبی دہو صلی اللہ گالیاں سن کے بھی مسکر ہوں گا گیا کدھے مگداد وَاوَا کدھے مگداد وَاوَا اپنے یاران دے بچھاں کدھے مگداد وَاوَا اپنے یاران دے بچھاں کدھے روندہ کل لاجاکی غاران دے بچھاں کدھے مگداد وَاوَا اپنے یاران دے بچھاں کدھے روندہ کل لاجاکی غاران دے بچھاں کتنا احساس امتن اس پیردہ کتنا احساس امتنوں اس بیردان ساری عمر ربوں ملندہ گیا اللہ اللہ میرے نبی دہو سلا گالیاں سنکے بھی سونا مشکر اندھا گیا خدا جی قسم ٹیم میں پڑھ دا رہاں دا پڑھ دا رہاں دا اخلاق کنہ پیار ہے خدا جی اخلاق تو جاوان قربان میں دشمنہ تھلے چادرہ بھی چھوڑا گیا آیا دنیا تھے آیا دنیا تھے ایسا نیرالہ نبی جڑا پتران کلمہ پڑھ دا گیا آیا دنیا تھے ایسا نیرالہ نبی جڑا پتران کلمہ پڑھ دا گیا جیڑے کولوں آ گئے جیڑے نزدیک آ گئے اوہ سماع میں بن گئے ٹکٹ جنت کے زونہ آتوں دا گیا اللہ اللہ میرے نبی دہو سلا گانیاں سنکے بھی سننا موسکروں دا گیا آیا دنیا تھے کول نبی باپ دی بارے نبی باپ دی شاند مطلق شوید ناتانال حضور شاند جوڑ اپنا جہاں کسی دی کیمت تے ٹکٹ دا نائی اوہ دھل دی کیاوی بچ لاتو ہی دد بھونٹا جنوں کبر بچو بھی کوئی پھٹ دا نہیں اوہ جڑی جگہ تے پڑیا قرآن جاوے اوہ جڑی جگہ تے پڑیا قرآن جاوے اس گھروں ڈاکوں لٹ دا نہیں بھمکو ندار دنا روے ککیا آروں سات در کریم دا چھوٹ دا نہیں آل سنیا جب پہ پڑیا سوہنی سوہنی تیری ماشاءاللہ ایپر رنگ ارکارنگا سناشاللہ باخلاق باقیدار حاجی عبدالرزاق صاحب آرسن سیڈی سنٹر آف لاہر والے ماشاءاللہ اے نے دعا کرو اے ندار دا پاک بڑی دودھ را سفر کر کے جاندینے منڈی ازمان ملتان چون میتلال لاہور آرہ والا بڑی بڑی پاک پتان اکاڑی دیندر بڑی بڑی دودھ را دینے بیمار بھی ہیں دعا کرو اللہ جی بھدرگانو چاچو جی سیت والی ایمان والی تکے والی سنگی عطا فرمائے اللہ پاک اینہنو اینہ دے مال اور جان دے اگلہ اینہ دے مال اور جان دے فائزہ فرمائے آسونا جی سونی سونی تیری ہر عدا سونی آم سونی سونی تیری ہر عدا سونی آم فلکہ والی کرن مرخبہ سونی آم سونی سونی تیری ہر عدا سونی آم فلکہ والی کرن مرخبہ سونی آم دور چل کے جو تیرے نزدیک آگئے حضرات دور چل کے جو تیرے نزدیک آگئے ہو کے جنتی جنے خوش نصیب آگئے ہو کے جنتی جنے خوش نصیب آگئے جسم چلی ہویا چمڑیاں لت گیا جسم چلی ہویا چمڑیاں لت گیا من سزا والی آم بن خطا سونی آم سونی سونی تیری ہر عدا سونی آم فلکہ والی کرن مرخبہ سونی آم بڑا مال والا بڑی محبت والا پیار والا جنگلہ سونی آجے اکل و شکل و سنام تے زبان و سنام اللہ حبیرہ اکل و شکل و سنام تے زبان و سنام اللہ سونا اکے و زہا سونی آم سونی سونی تیری ہر عدا سونی آم فلکہ والی کرن مرخبہ سونی آم جس دا بچے پر سنام تے جوانی سونی سبھان اللہ کیا جھڑو سبھان اللہ مرخبہ سونی آم فلکہ والی کرن مرخبہ سونی آم حضرات نماز مطلق چار پانچہ شہر سماعت فرمایا جی پھر اسلام صدیقی صاحب ان کی ساتھ دویں نظر ہیں انشاءاللہ سنی آجے جنہا بندہ نماز پڑھ دا ہے انہوں بڑی پیلی لگی جنہا بندہ بے نماز دی انہوں تھوڑی کوڑی کوڑی لگی جنہا نماز دی انہوں تھوڑی نہیں تو جو ہے جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھک کر لیکم تو رب دی مرزیدہ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھک کر لیکم تو رب دی مرزیدہ وزو کر کے تو آجا جلتی مسلیتے وزو کر کے تو آجا جلتی مسلیتے کر بھروسہ ایک علا کر لیتے اوئیو طریقہ ازاد اوئیو طریقہ پاک محمد عربیدہ اٹھک کر لیکم تو رب دی مرزیدہ مرزیدہ اٹھ کے کر لے کم دو رب دی مرزیدان جانگ بندیاں جانگ میلا سرگیدان اٹھ کے کر لے کم دو رب دی مرزیدان آونا میرے استاد مطرم مولنا کاری اسمی رفیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پڑھے کر دینے حضرات توجہ کریں جے میں بھی سناندھا جانا سنو امتیار جے حضرات سنو ہے جے سونے اشان کمالن تیری زلفان دے قیدی حسن جمالن تیری زلفان دے سونے اشان کمالن تیری زلفان دے قیدی حسن جمالن تیری زلفان دے جد بھی میں قرآن دے سونے اشان کمالن تیری زلفان دے قیدی حسن جمالن تیری زلفان دے کیا بات آنے کیا بات آنے آقا تیرے حسن حسن دیا کیا بات آنے آقا تیرے حسن حسن دیا کھیڑی جیڑی نال تیری زلفان دے کیا بات آنے آقا تیرے حسن حسن دیا کھیڑی جیڑی نال تیری زلفان دے قیدی حسن جمالن تیری زلفان دے آنے نبی پاک دے بچ مندے بارے چاندہ شعار سمال فرمایا جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چاندہ شعار سمال فرمایا جیڑی دائی حلیمہ جدو نبی پاک دائی حلیمہ جدو نبی پاک تو چکتی ہوں گیا تے پھر دائی حلیمہ کی گھن دیا ہن کے در سمال فرمایا جیڑی رہن دو رہن دو آکے حلیمہ لوری میں سلیہ تو سنجزونا جلم جلینیہ آکے حلیمہ لوری میں سلیہ تو سنجزونا جلم جلینیہ میڑی ہاتھ دے سیتے سنا پاک تو چولے چولے سمجھ دے نا آہ سمجھ دے جیے میڑے ہاتھ دے سیتے سنا پاک تو چولے انگلی پکڑن کے چلو ہولے ہولے جو دنے بھی بات توڑ دیا ہوں گے نا پھر دہی لے ماتھی کیاں دیا ہوں گے چاہ پیر سونا چاہ پیر سونا میں تیری چالو بینیہ تو سمجھ سونا جل میں جلینیہ نای فکر دیوہ با لند میں نوں جج لوڑ پیندی چاندن دی میں نوں نای فکر دیوہ با لند میں نوں جج لوڑ پیندی چاندن دی میں نوں جج بھکت زلفاں جج جاہ تینیہ تو سمجھ سونا جل میں جلینیہ گھر بیچ حدیمہ پھر دی ہس دی سکھیانوں صدی کی پھر دی اے دس دی گھر بیچ حدیمہ پھر دی ہس دی سکھیانوں لوگوں پھر دی اے دس دی اے نوں میں حسینیہ اے نوں میں حسین دائے تو سمجھ سونا جل میں جلینیہ آکھیں غلیمہ لوری میں سنینیہ تو سمجھ سونا جل میں جلینیہ آئیے نبی رمضان دے متعلق چندہ شعار سمان فرمائیے رمضان دو مارک دی بارے اے ماغِ رمضان اے رب کے مہمہ تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمضان اے رب کے مہمہ تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزی رکھیں گے روزی پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو منتظر ہے یہ ایمان والے یہ قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو اے ماغِ رمضان اے رب کے مہمہ تیرا آنا مبارک ہو تو بخشش کا مہینہ ہے تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے کیوں؟ جڑ جائیں گے گناہ جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نکیاں تیرا آنا مبارک ہو جڑ جائیں گے گناہ برگی نکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمضان اے رب کے مہمہ تیرا آنا مبارک ہو بڑا کمال والا بڑا پیار والا بڑا محبت والا خاخلات والا جملہ جی تیری ہر رام تو پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رام تو پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے کیوں؟ تجھ میں آیا تجھ میں آیا رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمضان اے رب کے مہمہ تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزی رکھیں گے روزی پڑھیں گے پرآن تیرا آنا مبارک ہو آخری اشار سماعت فرمائے جی حاجی عبدالعزار آسان صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار ہے کہ ماشا اللہ 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 پیار اتنا ہے کہ صلی اللہ اللہ بڑا پیار کردیں علماء دنہ بڑی محبت کردیں سنیں دیں محبت نال پیار پیارنا انشاءاللہ جنیاں ناکوں اور تقریران پورے پاکستان علماء اکرام دی تقریران انشاءاللہ آسان سیری زنسلہ در مل جانگی ہیں انچہ اسماع صلی اللہ علیہ محمد مطلع مولادا مستادین مہترم قاری اسمی راتیق حافظ اللہ تعالیٰ پڑے اکرکے نے اعلان اب احجے کلمہ پیاندی کھنگوی نہیں ججدیاں جردیاں اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں پتر باوے جان ری منگے پتر باوے جان ری منگے ماوانا نہیں کر دیاں اولادا تسری امان خواب تجھے تسری امان بول دا تسری امان بول دا تسری امان بول دا اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں پتر باوے جان ری منگے پتر باوے جان ری منگے ماوانا نہیں کر دیاں اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں خون جگردان دیکھے ماوانا خون جگردان دیکھے ماوانا بچڑیاں پال دیاں دھوپے سڑکے پالے ٹھڑکے دھوپے سڑکے پالے ٹھڑکے اولادا سڑکے 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 اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں پتر باوے جان بھی منگے پتر باوے جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں ماں دے قدمہ تھلھل جننت ماں دے قدمہ تھلھل جننت ویج گرآن دے آیا اے ماپیوں رازی تیراب رازی سومے میں فرمایا اے جڑیاں اکھاں مانو ویکھر جڑیاں اکھاں مانو ویکھر وہ حجمت قیدہ کر دیاں اولادا اجکل ماپیان دی خنگوی نہیں جردیاں پتر باوے جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں اللہ پاک بولو دعا کرو کہ اللہ پاک سنو سارے ماں باپ دا فرفہ فردار بنائے ماں باپ دینا حقیقی محبت رضی توفیق میں ایک ادو ملے گی ادو ملے گی جسی جسی اللہ پاک دینا اللہ رسول دینا محبت کریں گے اللہ رسول دینا پیار کریں گے اجلی ایسی علماء اکرام دینا پیار کریں گے محبت کریں گے محبت کریں گے محبت کریں گے محبت کریں گے کسی کو باپ کی دورت مل جائے وہ کہتا ہے مجھے باپ کی دورت مل گئی ہے میں بہت بڑا ہوں کسی کو کوئی مل جائے کوئی وزارت مل جائے کوئی صدر وزیری آدم بن جائے وہ کہتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں دنیا کے اناد کے بازیوں آج میں تمہیں بتاتا جاؤں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے نبی کے ممبر کے وارث ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو نبی کے مسلسے کے وارث ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو نبی کے دین کے وارث ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو قرآن اور حدیث پاک کو پھیلانے والا ہے علماء کی بڑی شان بڑا مرتبہ بڑی قدر ہے آئیے میں تمہیں بتاتا جاؤں میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنئے کیا کہا میرے پاک پہ اکبر نہیں ایک عابد بندہ ہے جو پوری رات صفحے مسلحے پہ کھڑے ہوگی نماز تحجد پڑھتا رہے پوری رات قیام کرے پوری رات کھڑا رہے نبی پاک نے فرمایا دنیا کینات کے باشیوں اس پیغمبر پہ میں جاپنی جان کو وار کرو اس پیغمبر پہ جان نشار کرو میرے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ دنیا کینات کے باشیوں ایک عابد ایک عالم ہے عابد پوری رات مسلحے پہ کھڑے ہوگی عبادت کرے عالم سویا ہوا ہے پھر بھی اس کی عبادت کے براہ پر نہیں پہنچ سکتا عالم کتنی بڑی شاہر ہے عالم کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے میرے نبی نے کیا کہا میرے نبی پاک نے کسی وزیری آزم کسی صدر کسی امین ایم پی کوسر کسی کو بہتر نہیں کہا کس کو کہا خیرکم من تعالد القرآن تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھنے آتا ہے جو قرآن پاک گھر سے نکلتا ہے نیت یہ باندھ کر کہ میں کاری صاحب کے بعد جاؤں گا قرآن سیکھوں گا دل میں محبت دل میں بیعہ دل میں عفت کو پیدا کرتا ہے جب یہ مسجد میں آتا ہے دنیا کے ناک کے باسیوں میرے نبی پاک نے کہا خیرکم من تعالم القرآن وعلما ہو تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھنے والا قرآن سیکھانے والا ابتاؤ کون بہتر یہاں پر بس ہو میرے نبی پاک نے کہا جب یہ تالے بلک گھر سے نکلتا ہے گھر سے اپنا پیر باہر رکھتا ہے اس کے لباس بھٹا ہوتا ہے پیروں میں جھوٹی نہیں ہوتا اور ہاتھ میں سیکھنے والا پکڑ کے نکلتا ہے جب یہ اپنا قدم باہر رکھتا ہے ایک وہ لڑکا جو پینٹ شینگ پہر کرتا ہے ساپ سکھرا لباس پہن کرتا ہے شکول کا بستہ بھانکے اپنا ایک پاہر رکھتا ہے ایک وہ بندہ جو روزی کرنے کے لیے اپنا پیر باہر رکھتا ہے ایک وہ بندہ جو افسر ہے نہ دو کے اپنا پیر باہر رکھتا ہے ایک افسر ہے وہ اپنا پیر باہر رکھتا ہے ایک کمانے کے لیے بندہ جاتا ہے وہ اپنا پیر باہر رکھتا ہے اور سب کے پیروں کی اپنی اپنی شان ہوگی نبی پاک نے کیا کہا جو کپڑے پھٹے ہوئے جو لباس پینا ہوا ہے پرانا پیروں میں جوتی نہیں ہے اور نہانے کے لیے پانی نہیں ہے اور چہرے پھیلانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے گھر سے نکلتا ہے قرآن اٹھا کے نکلتا ہے جب یہ پیر اپنے باہر رکھتا ہے وہ سکول سے نکلنے والا بچہ وہ کمانے والا نوجہ وہ افسر پیر باہر رکھتا ہے ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر نہیں بھی جاتے جو قرآن پاک اٹھا گیا اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے یہاں پر بس نہیں قرآن پاک جو یاد کرتا ہے ہاں حافظ قرآن ہے اسے کیا آج میں کھاں کھاں ملے گا اسے کیا آج شان ملے گی اس کا رتبہ عظمت کیا ہوگی جب یہ کل کی آمد کا دن ہوگا دنیا کے بارشیوں یہ جتنت میں جائے گا رب کہے گا کیا کہے گا میرے کاری تو دنیا میں رہتے ہوئے سوکی روٹیوں پہ گدارہ کرتا رہا اے کاری قرآن تو دنیا میں رہتے ہوئے اور لباس بھٹا وہاں پہم ترہا اے کاری قرآن تو دنیا میں رہتے ہوئے بھوک کو پرداش کی اے کاری قرآن تو دنیا میں رہتے ہوئے باپیاز کو پرداش کیا جا میں نے آئے تیرا مقام کتنا بنایا جامل نے تیری آج شان کتنی بنائی ہے جامل نے آئے تیری رتبہ شان ازمل کتنی بنائی ہے تو سورة الفاتحہ سے شروع کر دے پورا قرآن پہلا پھارا دوسرا پھارا تیسرا چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ آٹھوہ نومہ دسوہ یارمہ بارمہ تیرمہ چودمہ پندرمہ سولمہ ستارمہ اٹھارمہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس چھتیس ستائیس پورے قرآن پاک کو تن پڑھتا جا سورة الفاتحہ سے شروع ہو جنت کی سلریاں چڑھتا جا سورة الفاتحہ سے شروع ہو ایک ایک قدم کو رکھتا جا جان سورة الفاتحہ کی سین ختم ہو گی بھی تیرا مقام اور تیری جگہ یہ ہے کاری قرآن کی اسمہ یہ ہے یہاں پر بس نہیں یہاں پر نہیں اللہ کہے گا کیا کہے گا تجھے کاری قرآن کو آج تو ہم کاری قرآن کو کوئی بات کی حمیت نہیں سمائی سمائی ہم عالم کو کوئی قدر نہیں کرتے ہم عالم کو کوئی حمیت نہیں دیتے اللہ پاک ہے جا اپنے ماں باگ کو ایسا تاج بنا جس کی روشنی اتنی زیادہ ہو گی کہ سورج کی روشنیں بھی مدھن ہو جائیں اتنا مقام ہے کاری قرآن کا بولیے مقام ہے کہ نہیں اب بولیے آج بڑے سے بڑے افسر کی ترخواب بڑی ہوتی ہے ایک مسجد کا کاری عالم ہو میں عالم نہیں ہوں میں کاری بھی نہیں ہوں میں حافظ بھی نہیں ہوں میں تو علماء کا خادم ہوں میں تو علماء اکرام کی جھوٹکیں کو اٹھانے والا ہوں آخری بات کے سنیے میں تولمائے کرام کی جھوٹکیں کو تھا کرنے پیروں میں پھنانے والا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں خدا کی قسم افسور سے افسور سے آج بڑے سے بڑا افسار ہے اس کی تنخواہ کتنے کا حضار ہوتی زیادہ نہیں یہ سکول کا چرپاسی اس کی لگائی جائے اس کی کم اثر کم سٹارٹن تنخواہ تیس ہزار ہوتی ہمارے علماء اکرام کتنے ہوتی ہیں علماء اکرام کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے بھی بھی واللہ کے دین کے بلند کرنا ہے علماء اکرام کی اتنی شان ہے کہ کبھی ان کی تنخواہ یہ کم ہے کبھی یہ روڑوں پہ نکلے روڑوں پہ نکلے بڑے بڑے آفسار ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں سکول کے ٹھیچے نکلے ہماری تنخواہوں کو پڑھائے جائے کبھی مسجد کا امام مولوی کبھی روڑوں میں نگلا نہیں نگلا کیوں اسے رب میں توقع ہے اسے رب کی سال میں پھلوش آئے اللہ پاک تھوڑی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کھاتا رہتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتی پورے گھر کا سرگا چل جاتا ہے دنیا گینہ آج کے بارشیوں آج میں پوچھنا جاتا ہوں امام کسے کہتے ہیں جو مسلح کا نبی پاک افسوس اس بات ہونا ہوتا ہے جو مسجد کا صدر ہوتا ہے انتظامی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں نوک کر بولو کیا ہوتی ہیں بولو نوک کر یہ آگے جاتا ہے لینٹری صاحب بنی ہوئی مجھے آج صاحب بار سناتے ہیں لاہور میں میں ایک بہت بڑی مسجد وہاں پر ایک مسجد کرنے کے لیے آیا ہے جائیے آج کہتے ہیں بابا جی ازار لے دے ہوگی تو گھر ٹیمی دا پیس پھنگے سنے اکسی آج نے مولوی صاحب دس مطاز آلے تو یہ بہت تار یہ بیٹھو ہے گا جائیے حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں میرے پاک پیگمبر کا فرمان اٹھا کے دیکھیں بسید نبی کا امام کونے بولو نبی فاک محمد الرسول صلی اللہ شیعہ کے کئی پر نبی پاک نے ازار دی ہوگی رسے میرے مطالعہ میرے اشاہ میں بھولتا ہوں پوری سنگی دو تین صحابہ اکرام تھے جو مشہور حضرت بلال ازار دینے حضرت بلال ازار دینے کسے صحابی نے کہا تھا جب حضرت بلال نے ازار لیٹ دی تھی یہ شکر کرو اس دور میں اسے بابے نہیں تھے اس دور میں اسے بگرگ نہیں تھے نبی پاک نے کہا چاہ چاہترہ تے بلال ازار دے گا پھر سنگی کوئی نہیں بولا نبی پاک گھر میں بیٹھے ہیں اشاہ کی نماز کا ٹیم ہو گیا نبی پاک نہیں پہنچے دس منٹ پاندرہ میں اپر ہو گئی اگر آئیے لیٹ مولوی صاحب کھا لے کھا لے اسے کے دے بیٹھا نہیں مولوی صاحب اجلیوڑ کیوں اگر مولوی صاحب جماعت بھی کھا لے مولوی صاحب لگ دے کتنے کوئی یاد آیا اگر جماعت چھوٹی کر آئے مولوی صاحب ملن جانا سے کسی سے یعنی کہ ترہ ترہ کی باتیں کرنے والے ایسے بندوں کی نماز بھی قبول نہیں ہو جائیے اٹھائیے جس کسی جو بندہ علماء کران کی توہین کرنے والا آئیے میں حدیث سنو سننا جاتے ہیں آئیے پھر حدیث سنیے میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کیا کہا میرے نبی پاک نے مطعیمہ مالک نے حدیث پاک مجود ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ایک بندے کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیں گے ایک بندے کے ہاتھ میں تلوار کو پکڑا دیں گے اللہ پاک کہیں گے لڑ مجھ سے یہ کہا اللہ میں تیرے سے رہوں ہاتھ کانپ نے شروع جائیں کہا کہ اللہ میں تیرے سے رہوں اللہ پاک میں تیرے ساتھ ساتھ رب جلدلال جلدہ جائیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے علماء سے لڑتا رہا تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے عالموں کی توہین کرتا رہا تو دنیا میں رہتے ہوئے تو تو کاروبار میں مسروف صاحب یہ رات کی تخریقات کی ہندیروں میں رات کی تاریخوں میں جا جا کے ہر علاقے ہر پسنے کے اندر دین کو پھلاتے رہے تجھے یہی ہی نے تھی توہین کرنے کیلئے تیرا بیٹا فیر میں دیکھترا تکر بیٹے میں بولا تیرا بیٹا شرابت پیترا کادے بیٹے میں بولا تیرا بیٹا سوجی کاروبار کاروبار کرترا کادے بیٹے میں بولا تیری بیٹی کجلی تیری بیٹی ناٹی لوگ سامنے ڈانس کر تیری بولا تیرا بیٹا جا کے حوام میں دھاڑی کھٹا کر راکھتی آتا رہا ہاں پر کبھی بولا ہے بولنا ہوتا ہے ان معصوم علماء اکرام پر بولنا ہوتا ہے یہ ہے علماء کی توہیر کر کر جو بندہ علماء کی توہیر کرتا ہے کل کیا امہ دن ہوگا اللہ پاک تلوار پھکڑا دیں گے لڑوں پر آگے سنیئے آخر حدیث میرے بعد انشاءاللہ آپ سب سے پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے رونے کا مقام رونے کا مقام جو آپ کاری صاحب آپ کے بچے کو نماز کا طریقہ سن جاتا ہے جو کاری صاحب آپ کے بچے کو لباس پہنے کا طریقہ سن جاتا ہے جو کاری صاحب آپ کو حلال و حرام کا بتاتا ہے یہ حلال و حرام جو آپ کی بچے کے کار میں میں پوچھنا جاتا ہوں جب جنادہ ہوتا ہے مولیوی صاحب کبھی لیٹ ہوئے نہیں جب نماز کا ٹیم ہوتا ہے اس وقت کبھی مولیوی صاحب لیٹ ہوئے نہیں جب کوئی کام ہوتا ہے بچے کی کار میں ازام دینی ہو مولیوی صاحب کبھی لیٹ نہیں ہوا نمازیں چھوڑتا ہے پھر بھی مولیوی چھوڑتا ہے ایک نماز چھوڑ جائے مولیوی پتہ نہیں کتھے گیا اگر کہنے مولیوی ہوئے شریف ہوئے ساڑھے استاد محترم کہنے دیں ساڑھے استاد محترم تو نے ایک فون آیا کہنے دیں مولیوی ہوئے سوفی ہوئے مولیوی ہوئے آدم ہوئے مولیوی ہوئے کاری ہوئے مولیوی ہوئے اخلاق پڑا پیار آئے آہا تھی آپ کو دا بہتا ہے آپ بڑھے استاد محترم کہنے لگے تنخواہ کی نہیں ہوئے آئے یہ چھڑی چھڑی نے آٹھ ہزار دیرے سے آٹھ ہزار تھی تھی ترا ہے ٹیم کھانا ملتا رہے سے جی خاص ہوگو دیرے سے تھی استاد محترم کہنے میں تھی جاؤ حضرت جبریل رابطہ کرو جبریل رابطہ کرو نہ کھائے گے نہ پیئے گے نہ ترخواہ لگے لکھ تو انفیل ہی نمازہ پڑا آئے آلم کی شاہر ہے کہ نہیں بھوکتے نہیں آئی عدیث سنئے نبی پاک کی بیٹی حضرت زینب کو شہید کیا گیا تھنجر مارے گئے نبی پاک کی زبان سے بددوان نکلی نبی پاک کے کھانے میں زہر ڈالا گیا نبی پاک نے کھانا کھایا نبی پاک نے صحابہ کو مارا گیا پھر بھی نبی پاک کو نبی پاک نے اپنی زبان سے بددوان نکھا لی نبی پاک نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر رکوع کے اندر جاتی ہیں لوگ گوجریاں پھینک جاتی ہیں پھر بھی نبی پاک کی زبان سے بددوان نکلی نبی پاک کو مکہ سے ہجرت کی حجرت کرنے پہ مجبور کیا پھر بھی نبی پاک کی زبان سے بددوان نکلی اور دنیا کے نار کے باشیوں آئیے میرے نبی پاک نے پوری زندگی کبھی بد دعا نے دی پوری زندگی کسی کو بد دعا نے دی آئیے نبی پاک کے پاس یہودی آئے اسلام کا لباس اوڑ کر آئے کہہ لگے نبی پاک جی ہمیں کاری کی ضرورت ہے ہمیں عالمہ کی ضرورت ہے کوئی عالم ہو ہمارے بچوں کو دین کی دعویٰ دے ہمارے بچوں کو دین کا سمت پڑھائے حضرات 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 غور کیجئے آؤنا میں آخری بات سنانا جاتا ہوں حضرات نبی پاک کے صحابہ کو یہ آئے کہنے لگے نبی پاک ہی ہمیں کوئی کاری دیجئے نبی پاک نے چوٹی کے ستر کاریوں کو بھیج دیا نبی پاک نے ستر چوٹی کے عالم چوٹی کے کاریوں کو بھیجا ان ظالموں نے ان کی گھردنوں کو اڑا دیا ان ظالموں نے ان کو مار دیا شہید کر دیا ہاں نبی پاک کی بیٹی کو شہید دیا گیا نبی پاک کی زبان سے پدوارہ نکلی نبی پاک کے کھانا میں زہر ڈالا گیا نبی پاک نے پدوارہ نکالی نبی پاک کے حضرات نبی پاک کے چاچا کو شہید کیا گیا نبی پاک کی زمان سے پدوارہ نکلی دنیا کے ناعت کے پاس لیوں جب کاری کی بات آئی ان ظالموں نے ستر کاریوں کی گھردنے اڑائی شہید کیا میرے باپ پیگر بن ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں دس دن نہیں بیس پچیس دن نہیں بلکہ تیس دن بد دعا دے تیرے صبح کی نماز کی پاک دعا کیجئے ہمیں اللہ باپ علماء کی قدر کرنے کے توفی فی 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 وآلہم دعوار الحمدللہ